ہیلو فرینڈ ویلکم ٹو مائے چینل بالا جی آلیون چینل گائز آز آپ کا سواگت ہے میرے چینل پر آج میں نے کافی دنوں بعد اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی ہے سو اس لئے میں آج آپ کے لئے ایک نئی ریسپی لے کے آئے ہوں بھروا کریلے کی جو بھروا کریلہ تو سب ہی بناتے ہیں لیکن میں دیش سٹائل میں ویلیج سٹائل میں آپ کو بھروا کریلہ کی ریسپی بتاؤں گی بھروا کریلہ بنانی کے لئے میں نے کریلے دھوکر کے اچھے سے لے لیا ہے اب ہم ان کا چھلکہ اتاریں گے چھلکہ اتار کر کے پھر ہم اس کے چھلکے کو فیکنگیں نہیں اس کو بھی یوز میں لیں گے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں میرے دوسرے چینل ٹاؤن ورلڈ کو بھی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں پلیز اپنا سپورٹ بنایا رکھئے اس چھلنے سے ہم اس کے چھلکے کو اتار لیں گے اس چھلکے کو اتارنے کے بعد میں ہم اس کا چھلکہ فیکنگ نہیں اس کو یوز کریں گے یہ دیکھیں گائز میں نے سارے کریلوں کے چھلکوں کو اتار لیا ہے اور ان کے بیچ کو بھی الگ کر لیا ہے اور اچھے سے ان کو صاف کر لیا ہے اور کریلے کو بیچ سے چیرہ لگا دیا ہے اور اس کے اندر بلکل کھوکلا ہو گیا ہے اب اس کے اندر کافی سپیس ہے کہ ہمجھے سٹفنگ تیار کریں گے اس کو آسانی سے اس پر بھر پائیں گے اور اچھی سے کریے لے گو سٹفنگ بھر پائیں گے اور بینہ دھاگی کی ہم اس کو اچھی سے پکا پائیں گے اس کا مسالہ بھی باہر نہیں نکلے گا جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ میں نے اس بیچ سے چیرہ لگایا ہوا ہے اور یہ پورے اندر سے کھوک لے ہیں یعنی بھی کافی سپیس ہے سٹفنگ کے لیے سو آگے کے پریشن سے پہلے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گے کہ میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہیے گا یوٹیوب میرے چینل کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے اس نے میرا منٹائزیسن بند کر دیا ہے چینل کا پھر بھی میں آپ لوگ کے لئے ویڈیو لاتی رہوں گی آپ کا سپورٹ میرے لئے بہت مہتو رکھتا ہے اس لئے اپنا سپورٹ بنائے رکھے گا سرپ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی میں ویڈیو ڈال رہی ہوں چینل پہ ویڈیو ڈالنے کو کوئی فائدہ نہیں منٹائزیسن بند ہے میرا سو گائز آگے کی ریسپی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ رہے ڈرائے مسالے جو ہم اپنے سٹفنگ کے لئے بنائیں گے یہ رہا ٹو ٹیبل سپون کھڑی دھنیا ہاف ٹی سپون میتھی دانا میتھی دانا ہم کمی ڈالیں گے کیونکہ یہ اگر زیادہ پڑ جائے تو سوات میں کڑوا ہو جائے گا یہ دیکھئے اس لیے میں ہاف ٹی سپون میتھی دانا لیا ہے میتھی دانا کو ہم کمی ڈالتی ہیں ورنس میں کڑوا پنا جاتا ہے اور ہم نے ٹو ٹیبل سپون کھڑا دھنیا لیا ہے اور ہم نے جیرہ لیا ہے ون ٹیبل سپون جیرہ لیا ہے ہم نے ون ٹیبل سپون سوف لیا تھا ہم نے اب دیکھئے میں نے گرس پر تاوے کو گرم کرنے کے لئے رکھا ہے اب اس میں ہم نے سارے کھڑے مسالوں کو ڈرائی روشٹ کریں گے یہ دیکھئے سارے جو کھڑے مسالے ہیں ہم ان کو تاوے پر ڈال کے اچھی سے سیکھ لیں گے زیادہ نہیں سیکھنا ہے ہم کو بس تھوڑا تھوڑا سیکھنا ہے ان کو کہ یہ جلے نہ بس اتنا دھیان رکھنا ہے آپ کو سوف جیرہ میتھی اور کھڑی دھنیا کو ہم ایک ساتھ ڈال کر کے بھونج لیں گے بھون لیں گے سوری تب تب بھونیں گے جب تک کہ اس سے اچھی سے مہک نہیں آنی لگتی ہے اور ہاں چلاتے رہنا ہے برابر اکر چلائیں گے نہیں تو اس میں یہ جل سکتے ہیں مسالے اور جل جائیں گے تو مسالوں کو سواد اچھا نہیں آئے گا سوری میں اس کو اوہلاتے جا رہی ہوں اچھی سے تاکہ مسالے چاروں طرف سے اچھے سیکھ جائیں زیادہ نہیں سیکھنا ان کو اتنا سیکھنا ہے کہ ان سے مہکان لگے اب مسالوں سے خوبچی مہکا رہی ہے یہ دیکھئے مسالے اچھی سے روش ہو چکے ہیں ان سے بہت اچھی خصبو آ رہی ہے اب ہم ان کو دردرہ پیس لیں گے آپ چاہے تو مکسر گرینڈر میں اس کو پیس سکتے ہیں میں اس کو سلوٹے پر دردرہ پیس ہوں گی آپ کو اس کو مہین نہیں پیسنا ہے اس کو دردرہ ہی پیسنا ہے کیونے دردرہ پیسنے کے بعد میں اس کا سواد کافی اچھا رہتا ہے زیادہ مہین پیس جانے پر باریک پیسنے پر اس کا سواد کم اچھا آتا ہے یہ دیکھئے میرے مسالے اچھے سے ڈائی روشٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے میں نے گیس کو آف کر دیا ہے اور پھر بھی میں اس کو لگتار چلا رہی ہے کیونے دیکھئے یہ تواہ جو ہے کافی گرم ہے اس لئے پھر بھی مسالے جلنے کا ڈر رہتا ہے اب اس کو میں اس کے پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھئے میں نے اس کو ایک ٹیٹ پر نکال لیا ہے اب اس کو تھوڑا سٹھنڈا ہونے دیتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم سربتے میں پیس لیں گے یہ دیکھئے میں بہر سے ڈائی انگیڈینٹ پھر سے بتا دی رہی ہوں دو ٹیبل سپون کھڑا دنیا ون ٹیبل سپون جیرہ ون ٹیبل سپون ساپ ہاف ٹی سپون میتھی دانو ان کو ہموں ڈرائے روشڈ کرنا ہے اور ڈرائے روشڈ کرنے کے بعد اس کو پیسنا ہے یہ دیکھئے میں بھول گئی تھی بیچ میں میں نے لیسون کا پیسٹ بنائی نہیں تھا اس لئے دس بارہ لیسون کے کلیوں لے کر میں سربتے میں اس کے اچھے پیس لوں گی اس کا پیسٹ بنا لوں گی آپ گرانٹ کر کے بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے دس بارہ لیسون کے کلیوں لے لی ہے اب میں اس کا پیسٹ بنا کے تیار کروں گے یہ پیسٹ کو ہم اسٹفنگ میں یوز کریں گے اور یہ دیکھیں میرا مسالہ دردرہ پیس چکا ہے میں نے اسے بٹے میں اسے پیس لیا ہے اور میں نے کڑھائی میں تیل گرم ہونے کو رکھا ہے سٹفنگ کے لیے تیل ہمارا گرم ہو رہا ہے جیسی ہمارا تیل گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ون پینچ ہنگ ڈالیں گے ہنگ ڈالنے کے بعد میں ہم اپنے چھلکے اور وہ جو بیج نکالے ہم نے کرے لے گے اس کو ڈالیں گے سوری چھلکے اور بیج ڈالنے سے پہلے ہم پیاج کو ٹرانسپیرنٹ ہونے تک اچھے سے بھون لیں گے اس کو براؤن نہیں کرنا ہے پیاج کو ٹرانسپیرنٹ ہونے تک اس کو بھوننا ہے تیل میں تو دیکھیں ہمارا تیل اچھے سے گرم ہو رہا ہے جو ہمارا تیل گرم ہو جائے گا ہمارا تیل ہمارا تیل ہمارا تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے یہ دیکھیں میں نے ون پینچ ہنگ لیا ہے اب اس کو تیل میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں ون پینچ ہنگ میں نے تیل میں ڈال دیا سوری گائز ویڈیو کی کوالٹی اچھی نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ ویڈیو کوالٹی اچھی نہیں ہے سو پلیز اس کے لئے میں سوری بولتی ہوں اب دیکھیں ہم نے اپنے ہنگ ڈال دیا ہے اب میں میں نے ایک ہرہ ہرہ مرچ اور ایک بڑا سا پیاج کو چوب کیا تھا کافی باری اس کو بھی ہم تیل میں ڈال دیں گے ہنگ ڈالنے کے بعد میں اب اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونے تک بھون لیں گے گائز ویڈیو کوالٹی اس لئے اچھی نہیں ہے کیونکہ ایک ہاتھ میں موبائل پکڑنا اور دوسرے ہاتھ سے ریسپی بتانا بہت ٹف ہوتا ہے یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میں ایک ہاتھ میں کیمرہ لیتی ہوں دوسرے ہاتھ میں ریسپی کے لئے سمان سمگلی جو سب جھٹاتی ہوں اور اسی ہاتھ سے بنانا ہوتا ہے ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑنا ہوتا ہے میرے پاس کوئی کیمرہ نہیں ہے تو میں موبائل سے سارے ویڈیو سوٹ کرتی ہوں تو ایک ہاتھ سے موبائل پکڑنا دوسرے ہاتھ سے بنانا ریسپی بہت ٹف ہو جاتا ہے گائز میں اتنی میں صرف آپ لوگ کے سپورٹ کیلئے کرتی ہوں آپ لوگ میرا سپورٹ نہیں کریں گے تو میری حمد توٹ جائے گی آپ کے سپورٹ نہیں ہماری حمد ہے سپورٹ کرتے رہیے گا یہ دیکھئے ہمارا پیاج ٹرانسپیرنٹ ہونے تک ہم اس کو بھون لیں گے میں اس کو لگاتا رشتر کر رہی ہوں کہیں کہ یہ جل نہ جائے اس لئے اب ہمارا پیاج ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے اب ہم بیجوں کو اور جو میں ہم لوگوں نے چھلکیں نکالیں گے کرے لے کے اس کو بھی پیاج کے ساتھ ڈال دیں گے اور اس سے پہلے ہم نے جو اپنا لیسون کا پیشٹ بنایا ہے اس کو بھی ڈال دیں گے اور اس کو بھی دو تین منٹ بھون لیں گے یہ دیکھئے پیاج کے ساتھ میں لیسون کے پیشٹ کو بھی ایک دو منٹ اچھے سے بھون لیں گے جس کی اس کا کچھاپن چلا جائے اس کا کچھاپن نہ رہے یہ دیکھئے ہمارا لیسون بھی اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم بیجوں کو اور چھلکوں کو ڈال دیں گے اس میں یہ دیکھئے میں نے سارے چھلکوں کو اور بیجوں کو ڈال دیا ہے کڑھائی میں بتایا گائز کی ایک ہاتھ میں کیمرہ پکڑنا موبائل پکڑنا سوری اور ایک ہاتھ سے بنانا بہت ٹف ہوتا ہے ادھر ادھر ویڈیو ہو جاتا ہے اس لئے ہاف کڑھائی دیکھ رہی آپ کو اس کے لئے میں سوری بولنا چاہتی ہوں یہ دیکھئے میں نے سارے بیج اور سارے چھلکوں کو کڑھائی پر ڈال دیا ہے اب ہم ان کو چار پانچ منٹ بھون لیں گے اچھے سے یہ آجا اور لیسون کے ساتھ میں چار پانچ منٹ ہم چھلکوں کو اور بیجوں کو اچھے سے بھون لیں گے پھر ہم اس میں اپنی سوکھے مسائلیں ڈالیں گے یہ دیکھئے لگاتار چلاتے رہنا ہے کہ کہیں لگنا جائے یہ دیکھئے آپ فلیم کو میڈیم کر لیجئے گا میڈیم فلیم پر پھونیں گے تو جلدی بن جائے گا یہ دیکھئے اچھے تے چلاتے رہنا ہے برابر تاکہ یہ کہیں سے لگے نا اور ہمارے چھلکیں اور جو بیج ہیں اور جو ساری شٹفنگ ہے وہ اچھے سے تیار ہو جائے شٹفنگ ہماری بھون چکی ہے اب ہم اس میں چھوکے مسائلیں ایڈ کریں گے اس سے پہلے ہم نمک ایڈ کریں گے نمک ہمیں زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم نے کریلوں کے اوپر بھی نمک لگایا تھا ساری میں آپ کو یہ بتانا بھول گئی تھی کہ جب میں نے کریلے چھیلے تھے تو اس کے اوپر تھوڑا سا نمک لگایا تھا تاکہ اس کا کڑواپن چلا جائے اگر آپ نہیں بھی لگاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے کریلہ اتنا کروا نہیں لگتا ہے بننے کے بعد میں پھر بھی آپ کو کریلہ پسند نہیں ہے تاکہ اس پر چھیلنے والے میں تھوڑی دن نمک لگا کر دیں اس کا کڑواپن چلا جائے گا یہ دیکھیں میں نے سوادہ نسان نمک ڈالا ہے زیادہ نمک نہیں ڈالا ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی نمک یوچ کیا ہے کریلوں ابھی دیکھیں ہم اپنے سارے سوکھے مسائلیں اس میں ایڈ کریں گے سوکھے مسائلوں میں ہم ہلدی ون ٹی سپون ہلدی اور ون ٹی سپون لال مرچ ایڈ کریں گے آپ تیخہ جس حساب سے کھاتے ہو آپ اس حساب سے لال مرچ ایڈ کیجئے گا آپ کو تیخہ پسند نہیں ہے تو آپ مات ایڈ کیجئے گا ہم اس پہ آمچور پاورڈر بھی ملائیں گے کیونکہ بھروا کریں گے اگر کھٹاس نہ ہو تو وہ اچھے نہیں لگتے اس لئے ہم آمچور پاورڈر بھی اس میں ملائیں گے یہ دیکھیں نمک کے ساتھ ہم نے سٹفنگ کو اچھے سے بھون لیا ہے نمک پڑھنے سے سٹفنگ جلدی سے پک جائے گی یہ دیکھیں ہماری سٹفنگ ریڈی ہو چکی ہے اب اس میں سکھے مسالے ملانے ہیں یہ دیکھیں اچھے سم کو یہاں پہ پکانا ہے سٹفنگ کو کیونکہ سٹفنگ میں مہنگو پاورڈر یعنی ڈرائی مہنگو پاورڈر پسی اچھے سے پکتے نہیں ہیں تو ہمیں جو بھی سٹفنگ پکانی ہے تو اسی اسی یہی پہ پکانی ہے اگر سٹفنگ یہاں اچھے سے پک جائے گی تو کرے لے اچھے بنیں گے کچھے نہیں رہیں گے سٹفنگ کچھی نہیں رہنی چاہیے اس لئے اس کو اچھے سے پکا لیتے ہیں جس سے سارے سٹفنگ اچھے سے پک جائے یہ دیکھیں اب ہم ہاف ٹی سپون ہلدی ڈالیں گے ون ٹی سپون میرچ ڈالیں گے اب ان کو اچھے سے ملا دیں گے یہ دیکھیں ون ٹی سپون میرچ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہلدی ہے ون ٹی سپون میرچ ڈالیں گے اب ہشٹر کر دیں گے اب اچھے سے ملا دیں گے اور تو تیر نٹ کے اس کو بھون لیں گے تاکہ ہلدی کا جو کچھا پن ہے وہ چلا جائے اور ہلدی بھی ہماری اچھے سے سٹفنگ کے ساتھ میں پک جائے یہ دیکھیں اب اس کو ایک دو منٹ پکانا ہے اس کو پکانے کے بعد میں ہم جو ہم نے اپنے کھڑے مصرّے روشت کیے تھی اس کو دردرہ خود پیسا تھا اس کو ڈالیں گے اس میں ہم یہ دیکھیں ہمارا دردرا خود person ہوا مسالہ اور ہم اس کو اس میں ملا دیں گے یہ دیکھیں ہم نے اپنا دردرا خود ملتی ادار پیسا ہوا مسالہ اس میں ملا دیا ہے اب اس کو اچھے سے اسٹ mugوں میں مسالہ کر دیں گے یہ دیکھیں شٹفنگ کا کلر کتنا اچھا ہے اور یہ کھانے میں بہت تیشٹی لگتا ہے آپ ایک بار جرور ٹرائے کیجئے اس طرح سے کریلا بنا کر کے بہت اچھا بنتا ہے دیکھنے میں بھی سندار لگتا ہے اور کھانے میں بہت تیشٹی لگتا ہے یہ دیشی شٹائل ہے ہم لوگ کا کریلا بنانے کا ہم لوگ کے ویلیج میں اکثر کر کے ایسے ہی کریلا بنائے جاتا ہے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے چلائیں گے ہم پکا لیں گے بھون لیں گے ایک دو منٹ کے لیے یہ دیکھیں میں نے اس میں 1 سپون بھر کر کے آمچر پاورڈر ڈالا ہے آپ جس حساب سے کھٹا پسند کرتے ہیں آپ اس حساب سے آمچر پاورڈر ڈالیے گا مجھے زیادہ کھٹا پسند ہے اتنے میں تھوڑا زیادہ آمچر پاورڈر استعمال کیا ہے اس لئے آپ کو اپنے ٹیشٹ کے انسار ہی ڈالنا ہے اس پر نیبو کا رض بھی ملاؤں گی آدھے سے زیادہ نیمو کا رض بھی ملاؤں گی کیونکہ نیمو کا رض اس میں بہت اچھا لگتا ہے مجھے تھوڑا کھٹا کھٹائی تھوڑی کم لگی تھی پسند تو اس لئے میں نے اور تھوڑی سی ملاؤں گی اس میں چلاتی رہوں گی اس کو تھوڑا تھے چار پاس پلٹ کے لیے اچھے سے مون لاؤں گی اس ٹیشٹیفنگ کے کلر بہت اچھا ہے اسے بہت اچھی مہکار رہی ہے اس ٹیشٹیفنگ کے کھزبو لاؤں گا رہے ہیں دیکھیں میں نے گیس کو آف کر دیا ہے اور ماری سٹیفنگ کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کو میں اسٹر کر کے جا رہی ہوں برابر تاکہ یہ کہیں سے لگے نا یہ دیکھیں ہماری سٹیفنگ تھنڈی ہو گئی ہے ہم میں اس میں آدھا نیمو کرس مکس کر رہی ہوں اگر آپ کو کھٹا پسند نہیں ہے تو آپ نیمو کرس اسکیپ کر سکتے ہیں آپ مرد ڈالی گا نیمو میں نے آدھا نیمو اس میں نچوڑا ہے مجھے پسند ہے کھٹا کریلوں میں کھٹاس نہ ہو تو اچھے نہیں لگتے اس لیے میں نے کھٹاس کے لیے آدھا نیمو یوچ کیا ہے اس کا رس میں نے اس میں ڈال دیا ہے میں اچھے سے سٹیفنگ کو مکس کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں میں ایک ہاتھ سے بھر کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ساری سٹیفنگ کو اپنے کھریلوں میں ایسے سٹیفنگ کر لیں گے سٹیفنگ کرنا تو سبھی کو پتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پر ہاں ایک ہاتھ میں موبائل پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے سٹیفنگ کرنا تھوڑا ٹاف ہے یہ دیکھیں ہم ایسے اپنے سارے کھریلوں کو سٹیفنگ کر لیں گے بھر لیں گے سٹیفنگ اس کے اندر یہ دیکھیں ہمارے سارے کھریلیں ہیں ہم سٹیفنگ ساری سٹیفنگ بھر لیں گے ایک ایک کر کے اور پھر ہمیں کو تیل میں فرائی کریں گے اب تیل اپنے حساب ایکارڈنگ سے ڈالیے گا آپ کو جادہ وائلی پسند نہیں تو آپ کم تیل میں فرائی کر سکتے ہیں اچھے سا فرائی ہو جاتے ہیں اگر پھر بھی آپ کو یہ کچھے لگیں اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ نہیں پکتے ہیں کم تیل میں تو آپ ان کو جب آپ ان کو چھیلتے ہیں چھیلنے کے بعد اسٹیم میں تھوڑی دیرQ опас میں پکا سکتے ہیں پکانے کے بعد میں آپ پھر اس میں مسائلے بھر کر کے اسٹیفن بھر کر کے پھر فرائی کیجئے گا فرائی کرنے سے آپ کے پریلے جو ہیں بہت جلدی پک جائیں گے میں نے اس ٹیم نہیں کیا ہے میں نے نہیں پکایا ہے کرے لوگا میں ڈاریکٹ ان کو ایسے ہی کچھا انہوں سٹافنگ بھر کر پہ پکاؤں گے مجھے وہ ایسے زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں پلیز فرنڈس کو کوئی غلط کمنٹ مت کیجئے گا میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں ویڈیو بنانے میں میں ایک چھوٹی یوٹیوبر ہوں بہت چھوٹی یوٹیوبر ہوں ابھی میرا چینل کچھ کرو نہیں ہوا ہے تو اگر کچھ گلتیاں ہو جائیں مجھ سے ویڈیو بنانے میں تو پلیز اس کے لئے میں پہلے سے سوری بولتی ہوں لیکن کوئی غلط کمنٹ مت کیجئے گا پلیز یہ دیکھئے کڑھائی میں 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 نے تیل ڈال دیا ہے میں نے دو چمچے بھر کے تیل ڈال دیا ہے کرے لوگ کو پکنے کے لئے تھوڑا زیادہ تیل کی جوڑت ہوتی ہے میں نے اس میں مسٹرڈ آئیل کا یوز کیا ہے سرسو کے تیل کا آپ جس جس آئیل کو بھی کھاتے ہوں آپ اسے آئیل کا یوز کر سکتے ہیں مسٹرڈ آئیل میں کریلی زیادہ اچھے بنتے ہیں اس لئے میں نے مسٹرڈ آئیل لیا ہے اور گاؤں میں یہ زیادہ اپلپ دوتا ہے یہ دیکھئے ہمارا تیل گرم ہو رہا ہے اس میں بابل سانے سٹارٹ ہو گئے ہیں جیسے یہ گرم ہو جائے گا اپلی کریلو کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال جائیں گے جائز میرے بالا جی آلوین چینل میں ٹوم کے کافی ویڈیو پڑھے ہیں آپ لوگ انہوں کو کافی پسند کیا ہے تو اسی وجہ سے میں نے اپنے نیو چینل بھی ٹوم کے اوپر ہی بنایا ہے اس کا نام ہے ٹوم ورڈ آپ میرے چینل پہ جائیں گے تو میرے دوسرے چینل بھی وہی پہ مل جائے گا آپ کو اور اس پہ میں نے صرف ٹوم کے ویڈیو ہی بناتی ہوں اگر آپ کو پسند آیا تو آپ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرے چینل پندرہ جائے سبسکرائبر ہیں اور اس میں ایک بھی نہیں ہے تو اگر آپ میرے سچے سپورٹر ہیں تو ضرور سپورٹ کریں گے اس میں بھی ہمیں یہ دیکھئے میرا تیل گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم ایک ایک کر کے ساودھانی پورت سارے کریلیٹ ڈال دیں گے کر کے آپ یہ رکریہ دور سے ہی کریں اس میں چھیٹے پڑھ سکتے ہیں آپ کے اوپر تیل کی گرم اس نے تھوڑا دور سے ہی صحیح سے ساودھانی سے آپ ایک کریلیٹ تیل میں ڈالتے جائیں دیکھئے میں ایک کر کے سارے کریلے تیل میں ڈال دیں گے یہ دیکھئے موبائل کی گربری وجہ سے ایک ہاں سے کریلے میں کڑھائی میں ڈال رہی ہوں ایک ہاں سے موبائل پکڑھے ہوں تو اسی وجہ سے ویڈیو ادھر و دھر ہو جا رہا ہے اس کے لئے سوڑی گرس یہ دیکھئے اب اس کو کرچی کی سائطہ سے دیرے دیرے اس کے اوپر ہم نیچے کا تیل اس کے اوپر ڈالیں گے ہم کریلوں کو اوپر تھوڑا تھوڑا گرم تیل ڈالتے جائیں گے جس سے کہ سارے کریلے جو ہیں تیل میں کوٹ ہو جائیں یہ دیکھئے دیرے دیرے ہم ان کو پلٹتے جائیں گے اور تیل میں کوٹ کرتے جائیں گے جس سے کہ سارے کریلے اچھے سے پک پائیں ہمیں ساؤدھانی سے یہ کام کرنا ہے اگر ہم نے ساؤدھانی اس میں نہیں رکھی تو کریلے کو مسالہ جو ہے وہ باہر آ سکتا ہے سٹفیوں با نکل کے باہر آ جائے گی اور تیل میں جل سکتی ہے پھر وہ کریلے اچھے نہیں بنیں گے یہ دیکھئے یہ ایک ایک ساؤدھانی پھروک ہمیں تیل میں کوٹ کرنا ہے جب تک یہ لال نہیں ہو جاتے ہیں ان کی اوپری پرچ جو ہے لال نہیں ہو جاتی اچھے پکنے جاتے ہیں تب ان کو پکنے دینا ہے اور بیچ ویچ میں اس کو چلاتے رہنا اسٹر کرتے رہنا نیٹویں لگ جائیں گے اس لئے بیچ ویچ میں ہر پانچ دس میرے میں اس کو پڑھتے رہنا ہے نیچے کے پرس جانے پر اس کو اوپر کر دینا ہے یہ دیکھئے میں اس کو ڈھک کر پکنے کے لئے رکھ دیا ڈھک کر رکھنے سے اس میں جلدی پکتے ہیں دیکھئے میں نے ڈھک کر کو پکنے کے لئے رکھ دیا ڈھک کر پکانے سے یہ کریلے جلدی پکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے کریلے اوپر سے اچھی طریق سے سکھ گئے ہیں اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپری پرات اک دم لال ہو گئی ہے اور یہ اچھے سے اندر سے بھی پک گئے ہیں اوپر سے دیکھنے میں کافی اچھے لگ رہے ہیں یہ بڑیاں پک گئے ہیں گولڈن کلر کے ہو گئے ہیں اچھے سے پک کر کے لال اوپر سے دکھ رہے ہیں اب میں نے اوپر کی پرت کو نیچے کر دیا ہے اور نیچے کی پرت کو اوپر کر دیا جو سکھ گئی ہے میں نے اس کو اوپر کر دیا اور جو نہیں سکھے اس کو نیچے سکھنے کے لیے چھوڑ دیا ہے آپ کو بیچ بیچ میں اس کو سٹر کرتے رہنا ہے تاکہ اس میں یہ نیچے لگینا اور اس کو پک جانے کے بعد میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں کہ کتنے ٹیسٹی اور اچھے کریلے بنے ہیں یہ دیکھیں نیچے والی اس کی جو پرت ہے وہ پک رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گوز یہ کریلے بن کر ریڈی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں بھی کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور کھانے میں بھی سپر ٹیسٹی ہیں آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کر کے مجھے جرور بتائیے کیسے بنے ہیں بہت اچھے بنتے ہیں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور آپ اپر ضرور ایسے کریلے بنا کر دیکھیں گا دیکھنے میں بہت سندر لگ رہے ہیں اور کھانے میں بہت ٹیسٹی ہیں اگر آپ کو میری ریسٹی پسند آئے تو پلیس میرے چینل بالا جی آلیم چینل اور ٹوم ورڈ کو جرور سے جرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سوپر میرے پر بنائے رکھئے گا اور میرے چینل کو گرمونی میں آپ میری مدد کیجئے گا دیکھیں ہمارے کریلے بن کر تیار ہیں ریڈی ہیں بہت اچھے کریلے بنی ہیں آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا آج کے لئے تنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلی بار میں آپ کے لئے کوئی اچھی سی ریسپی اچھا سی ویڈیو لے ملتے ہیں